الحمدللہ رب العالمین السلامagnerال سید الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیجین اللہ مسلح علی محمد النبیجی و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے میرے تمام دیکھنے والے آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ خیریت سے رکھو دوستو دیکھنے والا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ بہت جانب آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کر آنگا جس کے ذریعے سیکھنے سکھانے کا ہم عمل چھنو کریں گے تو اللہ کا فضل ہے اللہ کا شکر ہے کہ آج اس وعدی کی تکمیل دن آ گیا اور میں آپ کے سامنے حضر خدمت میں ہوں محمد زہیروان اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں میری تمام ویڈیو آپ تک بلا تاتل پہنچتے رہیں اور جتنے بھی آپ دوست دیکھ رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شیئر کرنے سے یہ فیدہ ہوگا کہ میرا تو فیدہ ہو گئی ہوگا بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کے پاس ٹیم کی قلت ہوتی ہے وہ کسی انسٹیوٹ ادارہ میں نہیں جا سکتے سیکھنے کے لئے تو ان سے ان ویڈیو کے ذریعے وہ سیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یوٹیوب میں جب ہم کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جب ہم سکرولنگ کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح کا ملتا ہے تھم نیل اس کو تھم نیل بولتے ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب ہم کسی کتاب کی دکان پر جاتے ہیں کہ کتاب خرید رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا جو سر ورک ہے یعنی کہ جو گتے کی اوپر تصویر بنی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں اگر وہ ہمیں پسند آئے تو پھر ہم آگے سر فیرست جوتی ہے جس کو فیرست بولتے ہیں اس کی طرف جاتے ہیں کہ اس کو کانٹینٹس جس کو بولتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں وہ پسند آئے یعنی اگر ہمیں جو ٹائٹل پیج ہے وہ ہی ہمیں پسند نائر ہم آگے نہیں جاتے ہیں اس لیے یوٹیوب کی ویڈیو اس لیے آج ہم پہلی ویڈیو میں تھم نائر آپ کو سکھائیں گے اور آپ سے گزارش یہ ہے دوستو کہ ویڈیو سیکھنے کا بہترین جو طریقہ ہے آداز ہے کہ وہ شروع سے لے کر آخر تک آپ نے ویڈیو جو ہے وہ ضرور دیکھنی ہے کوئی ایک لمحہ کوئی ایک منٹ جو ہے اس کو بھی سکپ نہیں کرنا کیونکہ کوئی بھی ایک منٹ جب آپ سکپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ جو ہے مین جو چیز ہے اس کو آپ راب کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے اور پھر کومنٹس باکس میں آپ نے رائے بھی دینی ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لگی ہے تو چلتے ہیں موبیل سکرین پر میں آپ کو دکھاتا ہوں سکھاتا ہوں کہ تھم نیل جو ہے وہ کیسے بنانا ہے کیمرہ کو ہم موبیل کو لینڈسکیپ کر لیں گے پورٹریٹ جنگے کر لیں گے تو تو اس کے بعد اس کام کو مشروع کرتے ہیں پکسل لیب ایک اپلیکیشن ہے اس کے طرح ہم بنائیں گے تھم نیل تو یہ پکسل لیب کھولی پورٹریٹ کر لیا بٹریٹ کر لنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا جب ہم اپنی پکسل ایپ کھولیں گے اس کو سیٹنگ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں 3 ڈارٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ایمیج سے سائز پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ کسٹم میں آکے آپ نے یوٹیوب تھم نیل پر جانا ہے یاد رکھی گا کہ جو تھم نیل ہے اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ 1280 ضرب 720 ہوتا ہے تو اس کو ہم وکے کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آجائے گا اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو ٹھیک کر لیا جائے بیک گراؤنڈ کے لیے ہمارے پاس کچھ بیک گراؤنڈ کے لیے تصویر موجود ہو تو اس کے لیے ہم یہاں پر کلک کریں گے اور انپورٹ پر کلک کریں گے ہماری گراؤنڈ یہ کچھ بھی ہمارا سامنے آ جائے گا تو ہم گراؤنڈ میں جائیں گے یہ ہمارا ایک پڑا ہے بیک گراؤنڈ اس کو ہم لے لیتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں اس کو کھینج کر ہم اپنی تصویر کی مطابق کر لیتے ہیں یہ یہ کر لیتے ہیں اب ہم نے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھنا ہے تو لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا چاہلوں کہ یہ اے نظر آ رہا ہوگا آپ کو اس پر کلک کریں گے ٹیکس پر کلک کریں گے اور یہ آ جائے گا اس کو درمیان میں لیں گے ڈبل کلک کریں گے اور اردو کیلئے کلک کریں گے اردو کیسے لکھتے ہیں تو یہ آ جائے گا اور پھر ہم یہاں پر آپ لکھائیں شروع کریں گے یہ خوبصورت ہم نے لکھا اس کو اوکے کریں گے یہ خوبصورت لکھو آپ کے سامنے آگئے اس کو یوں بڑا کر لیں گے کھینج کے اب اس کا ہم نے جو ہے کلر ہے وہ تبدیل کر رہا ہے سب سے پہلے کہ آج ہی دائے گی ہمارے کلر گئے گی تو میں چاہتا ہوں کہ کلر اس کا یہ سفیہ دی رہے تو اس کو اوکے کر لیں گے کوئی بھی کلر آپ تبدیل کرنا چاہے تو یہاں سے یوں کر سکتے ہیں کلر پر کلک کر کے یہ آپ کے پاس کلر ہیں کوئی بھی لکھنا چاہیں بلکھنا چاہیں بلکھنا چاہیں تو یہ ریڈ آجے گا یہ اس طرح کا آجے گا پنک آجے گا وائٹ آجے گا تو میں وائٹ ہی رکھنے چاہوں گا اور وائٹ کو بھی میں تھوڑا سا زیادہ گہرا وائٹ جو ہے اوکے کروں گا اوکے کروں گا یہ آگے اب یہاں سے پھر میں اوکے کروں گا اب میں نے اس کا جو ہے فانٹ ہے اس کو تبدیل کرنا ہے کہ فانٹ جو ہے وہ چینج کروں گا تو یہ سر فانٹ پر جب کلک کروں گا تو میرے پاس مائی فانٹ پر ہیں مائی فانٹ کے اندر میرے پاس جمیل نوری نستر دیکھ یہ بہت ہی خصورت جو ہے فانٹ ہے اس پر کلک کر کے اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد یہ سٹروک پر آگ جائیں گے اس کو انیبل کر دیں گے اور اب ہم نے اس کا کلر دینا ہے تو وائٹ کے ساتھ جو کمبینیشن ہے وہ بلو کا بہت عالی کمبینیشن بنتا ہے یہ آ جائے گا اور اس کو اب ہم بڑا کر لیں گے یہ دیکھیں جی جتنا بڑا آپ کرنا چاہیں کر لیں اس طرح کھینٹے یہ خوبصورت آگیا جی اب اس کو موکے کر دیں گے اب ہم شیڈو بھی اس کو دیں گے انیبل کریں گے انیبل کرنے کے بعد جہاں سے ہم کلر دیکھیں گے کہ کون سا کلر ہم دیتے ہیں تو ہم ریڈش کلر دیں گے اب یہاں پہ اس کو بھی انیبل کر دیں گے اور یہاں پہ بلر جو ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح اس کو بھوکے کر دیں گے یہ ایک عبارت ہماری لکھی گئی ایسے اس کو موک کریں گے یہاں پر اور اب میں اسی چیز کو آگے کوپی کرنی ہے تو کوپی کے لیے میرے پاس یہاں پر میں واپس آنگا یہاں پر لکھا ہے کوپی اس کو لے کریں گے یہ کوپی آگیا یہاں پر ڈبل کرنی کروں گا اور اب میں انگلیش میں لکھنا ہے یہاں پر یہاں گیا یہ لفظ آگے جی اس کا میں چاہتا ہوں کہ کلر تبدیل ہو ٹھیک ہے جی کلر کے لیے پھر اسی طرح وہی پیٹرن ہے جی دوستو سارا پیٹرن وہی ہے یہاں پر جائیں گا ہے اور اب اس کا کلر جو ہے وہ میں ذرا اور رکھوں گا اور میرا خواہش ہے کہ میں اس کو ریڈ رکھوں یہ ریڈ آگیا اس کو اوکی کر دوں گا اب اس کا کلر ٹھیک ہو گیا اب میں فانٹ تو یہی انگلیش والا چلے گا اب اس کا سٹروک میں جاؤں گا سٹروک کے لیے اس کو اگر وائٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ وائٹ آگیا یہ وائٹ آگیا اس کو اوکی کرتے ہیں پھر شیڈو پہ جائیں گے اب شیڈو ہم دیکھتے ہیں کہ شیڈو کون سا دینا ہے تو اس کے لیے اگر ہم یہ بلیو آگیا جی لائٹ بلیو جس کو بلتے ہیں یہ آگیا یہاں پر لفظ دکھیں گے دوستو محنت کرنا پڑتی ہے ہر کام اب ایک تھم نیل بنانے میں بعض اوقات ٹائم لگ جاتا ہے کیسے بنائیں لیکن محنت میں عظمت ہے محنت کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ یہ اس کو بھی اوکی کر دیں گے اب یہ آپ کے پاس لفظ آگیا اب یہ تھم نیل کیسے بہت خوبصورت تھم نیل کیسے بنائیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا کلر کیسے تو سیم اسی پیٹرن پر ہم نے جانا ہے کلر پر کلر پر ہم چلے گئے اب ہم نے اس کا کلر اور تبدیل کرنا ہے یہ اگر بلیو کرتے ہیں یہ دیکھیں بلیو کر دیا اور اب بلیو کے ساتھ ہم سٹروک پہ جاتے ہیں سٹروک ہم اس کا ساتھ ریڈ رکھیں گے کوشی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ ریڈ آگیا اوکی کرتے ہیں شیڈو پہ جاتے ہیں اس کا شیڈو جو ہے نا وہ وائٹ کر دیتے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ کاف جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کیسے کا کاف جو ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اس پر کلک کر کے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا آگے کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اب دیکھیں گا یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس دوستو کتنا خوبصورت سا اضافہ ہوا ہے اس کو ہم بڑا کرتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی تصویر بھی آئے تو تصویر کے لیے ہم دوبارہ یہاں پر جائیں یہ امپورٹ ہے اس پر کلک کریں گے یہاں پر آپ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری تصویر کوئی کہاں پر پڑی ہے تو یہ ایک میرے پاس تصویر پڑی ہے اس کو لیں گے اور اوکی کر دیں گے یہ تصویر یہاں پر آگئی اس کو میں جتنا چاہوں کھینج کے تصویر کو بڑا کر رہتے ہیں یہ ہے جی تو اس کو لوگ کر لیں اب لوگ کرنے کا طریقہ یہ ہے اس بٹن میں جب ہم کلک کریں گے یہ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں آپ نے باری باری سب کو لوگ کرنا ہے جیسے پہلے آتے ہیں وہاں پر لوگ کر دیتے ہیں پھر خوبصورت لکھا اس کو لوگ کر دیا پھر تھم نے لکھا اس کو لوگ کر دیا کیسے بنائیں اس کو لوگ کر دیا تصویر بنائیں اس کو لوگ کر دیا تو یہ جب آپ کے پاس یہ کام سارا مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے یہ ہاں پر کلک کرنا ہے 3 ڈاٹ پہ اور آپ نے جانا ہے ایکسپورٹ ایمیج پہ ایکسپورٹ ایمیج پہ کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے کوالیٹی پہ یہاں پہ ویری ہائی کر دینا ہے ویری ہائی کرنے کے بعد سیوٹو گیلری کر دینا ہے یہ ہو گیا جو اور save to gallery کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے کیونکہ اس نے سارے کچھ بنانا ہوتا ہے یہ save ہو گیا آپ کا image اب آپ نے سارے کچھ بند کرنا ہے اور جانا ہے gallery میں اور دیکھنا ہے کہ ہمارا جو image ہے وہ کیسے تیار ہوئے تو یہ ہمارا image پڑا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا image آگئے جی تیار ہوگئے اب آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ ہمارا image جو ہے وہ ماشاءاللہ کیسا تیار ہوئے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ہمارا image جو ہے وہ تیار ہو کر آگیا ہے اور یہ ہم اپنی ویڈیو پر بھی اس پر لگا دیں گے آپ دیکھ بھی لیں گے اور آپ کو فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ کیسا یہ بننا ہے جی تو ناظرین کیسے لگی آج کی آپ کو بھی یہ ویڈیو تھم نیل کے حوالے سے امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگی آپ نے رائے کا اضار ضرور کیجئے گا آخر پر آپ سے پھر گزارج کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس چینل کے بارے میں بتائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آخر پر ایک نصیت جو میں اپنی ہر ویڈیو میں کرتا ہوں اور وہ نصیت یہ ہے میرے دوستوں میرے بچوں میری بہنوں میری بیٹیوں اور وہ نصیت یہ ہے کہ آپ کو نماز کا عادی بنائیں مرد جتنے بھی ہیں وہ اول وقت میں باجمات نماز ادا کریں مسجد میں جا کر اور خواتین اپنے گھروں میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو میری دھیروں دعائیں آپ کے لیے مجھے بھی آپ اپنی دعائیں میں یاد رکھیں گا جزاکم اللہ خیرہ اللہ آپ